نیوز اینڈ ویوز ان کی جانب سے موقع اتیار کیا گیا تھا کہ جو فائیو جی ٹیکنالوجی ہے وہ موظر صحت ہے صحت کے لیے نقصان دے ہیں اس پر پابندی آید کی جائے درخواست گزار کا موقع ہے کہ فائیو جی ٹیکنالوجی نہ صرف صحت بلکہ آب و ہوا کے لیے بہنتاہی خطرناک ہے اس لیے جو حکام ہیں ان کو حکم دیا جائے کہ جو فائیو جی ٹیکنالوجی ہے اس پر جو ہے پابندی آید کی جائے اس کے لیسنس جاری نہ کیا جائے اور اس کو پاکستان میں استعمال کرنے سے روکا جائے اور ان انہوں نے ایک تو وفا کی حکومت کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی لکھایا کہ ان کو بھی حکم دیا جائے کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں تاکہ اس کی ایک ستوچانبین ہو سکے کہ فائیو جی ٹیکنالوجی کے جو موظر صحت جو اس کے تاثرات ہیں اس کے اثرات ہیں اس کا جائزہ لیا جا سکے اور اس کے بعد اس پر مکمل طور پر پابندی بھی آید کی جائے جسے محمد علی مزر نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ایک تو جو فائیو جی ٹیکنالوجی ہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہے دنیا اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی جدید جیدت کی وجہ سے آگے جا رہی ہے تو پھر ہم فائیو جی ٹیکنالوجی پر کیسے پابندی آئید کر دیں جسے زمجہ سہتوں کی جانب سے سوال اٹھایا گیا کہ فائیو جی ٹیکنالوجی کے جو لیسنس ہے وہ کن کن ٹیلیکوم کمپنی کو جاری کیا گیا ہے اس کی وضاحت بتائیں تو درخواست گزار اس حوالے سے وضاحت نہیں بتا سکیں لیکن اب عد جالت نے پی ٹی اے حکام کو حکم دیا ہے کہ فائیو جی ٹیکنالوجی کے لیسنس کے اجراء اور اس کے علاوہ اس کے جو موزر سہت ہونے کے جو الزمات ہیں اس کے اوپر وہ اس کی تفصیلات کا جائزہ لے کر جو ہے اندہ ہفتے میں اندہ سماعت پر جو ہے ریپورٹ پیچ کی جائے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح فور جی ٹیکنالوجی تھی اس کے بعد اسی طرح فائیو جی ٹیکنالوجی جدت لائے جانے کے بعد انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی میں اس کے بعد یہ جو اس کو لائے گیا ہے لائے جا رہا ہے لیکن درخواست گزار نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائیں اس کا کہنا تھا کہ فور جی ٹیکنالوجی موزر سہت نہیں ہے لیکن اس کے منفی جو اس کے تاثرات ہیں روجہنات ہیں وہ ضرور ہیں لیکن فائیو جی ٹیکنالوجی زیادہ خطرنا کے اس لیے اس کو پاکستان میں لانچ ہونے سے روکا جائے یہ انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہم چیز ہے درخواست گزار کی جانب سے دساویزات بھی سامنے رکھی گئی ہیں اور بتایا گ اس کے علاوہ جو دوسری اور بڑی اہم ترین خبر ہے وہ ہے سندھ حکومت کے مشیروں کی بھرمار یعنی کہ سندھ حکومت کے جو مشیر ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ ایک فوج زفر موج ہے وزیر کم اور مشیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جن کو وزراء کے پورٹفولیو اور ان کی جو ہے وہ مرات اور اس کے علاوہ ان کو وزراء کا جو ہے درجہ دیا گیا ہے اس حوالے سے محمود اختر نکوی نے سندھائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے آج عدالت کی جانب سے اظہار برمی کیا گیا اور کہا کہ بہر بار نوٹسز کے باوجود صوبائی حکومت کی جانب سے جواب جمع کیوں نہیں کرایا جا رہا عدالت نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کئی بار کہا اور اس کے بعد وفا جو صوبائی حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے آج ایک بار پھر عدالت سے محلت مانگی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آخری محلت دے رہے ہیں جیسے محمد علی مزر صاحب نے کہا اور اگلی دفعہ ہم اس کی محلت نہیں دیں گے بلکہ کیس کو سن کر میریٹ پر فیصلہ کریں گے درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ جس میں مرتزہ وہاب نسار کھوڑو اجاز زاکرانی وکار مہدی سمیت تقریباً بیس سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پیپس پارٹی کے پرانے کارکون ہیں لیکن وہ انتخاب ہارنے کے بعد ان کو جو ہے وہ مشیر لگایا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو جو کابینہ کے ہم فیصلے ہوتے ہیں ان میں ان کو شامل کیا جاتا ہے جو کہ ایک تو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف برزی ہے اور اس کے بعد بزنس رولز کی بھی خلاف برزی ہے جو کہ انتہائی غیر قانون اقدام ہے سندھ ہائی پورٹ نے میں مشیروں کی تقریح اور اس کے بعد موونین اور اس کے علاوہ جو کورڈینیٹر ہیں ان کی تقریح کو غیر قانونی قرار دیا تھا لیکن اس کے باوجود دو ہزار اٹھارہ سے اب تک جو ہے وہ یہ تمام جو لوگ ہیں جن جو مشیر ہیں ان کو پورٹ فولیو کے ساتھ جو ہے وہ سندھ کابینہ میں شامل کیا گیا اور جو صوبائی کابینہ کے جو انتہائی اہم فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ شریک ہ ہوتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں ان کو اہدوں سے ہٹایا جائے اس سے پہلے مرسا وہاں سمیت دیگر مشیروں کو اہدے سے ہٹا دیا گیا تھا سندھ حکومت سندھ ہائی پورٹ کے حکم نامے کے بعد تو ان کو ہٹایا جائے لیکن بار بار عدالت کی جانب سے تنبی کے بعد بار بار نوٹیسز کے باوجود صوبائی حکومت کے جو کانوں پر جونی رنگ رہی اور اب تک جواب جمع نہیں کریا گیا لیکن آج عدالت نے انتہائی سزنش کی سخت رماغ دی اور کہا کہ تین ہفتوں کی م درندر ان تمام مشروعوں کی تقریح اور ان کے بعد ان کی جو پورٹفولیو ہیں ان کو کیا کیا اختیارات دیے گئے ہیں اس کی مکمل تفصیلات عدالت میں رکھی جائے یہ انتہائی اہم اور بڑی خبریں تھی جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی مزید بھی خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے نیوز اینڈ ویوز شاید حسین دیکھتے رہی ہے